اور وہیں اب بات کرتے ہیں مافیا مختار انساری موت معاملے کی اس پر بڑی اپ ڈیٹ آپ کو دے دیں دراصل وسرہ رپورٹ سامنے آگئی ہے اور جس میں زہر سے موت کی خوشتی جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر آپ کو بتائیں کہ مافیا مختار کی موت کے معاملے میں وسرہ رپورٹ میں زہر سے موت نہیں اور آپ کو یہ بھی دیانکاری دے دیں کہ نیائک ٹیم کو اب وسرہ رپورٹ سوپی گئی ہے پوسٹ مارٹم میں ہارٹ اٹیک دراصل وجہ بتائی گئی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کی موت ہوئی تھی پریوار نے اس میں زہر دینے کا عاروپ لگایا تھا جہاں پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ہارٹ اٹیک کی بات سامنے آئی تھی تو وہیں وسرہ رپورٹ میں اس بات کی پشتی ہوئی ہے کہ زہر دینے سے مختار انساری کی موت نہیں ہوئی ہے تو اور فیلال جو نائک جو ٹیم ہے اسے وسرہ رپورٹ سوپ دی گئی ہے تو پوسٹ مارٹم میں ہارٹ اٹیک پہلے وجہ بتائی گئی تھی اس کے بعد وسرہ کو سرکشت رکھا گیا تھا اور اب جو وسرہ رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں زہر نہ دینے کی پشتی یہاں پر ہوئی ہے اور اس بیش پردھان منتری کے بیان پر پرتکڑیا سامنے آئی ہے اے آئی ایم آئی ایم چی بس او دنو اویسی نے پرتکڑیا دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستان ان کا ملک ہے اور ہمیشہ رہنے گا موڈی کے بیان پر اکپرود دین نے کہا ہے کہ یہ ملک ان کا بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا ہم گھسپیٹی ہیں نہیں ہیں اویسی نے یہ کہا ہے موڈی کے بیان پر پرتکڑیا دی ہے اکپرود دین اویسی نے اور کہا ہے کہ ہمیں کوئی اس دیش سے نکال نہیں سکتا ہے پی اے موڈی کے بیان پر پرتکڑیا اکپرود دین کی اکپرود دین یہ ملک ہمارا تھا اور ہمارا رہے گا کوئی ہمیں نکال نہیں سکتا ہے اکپرود دین مسلمانوں کو بچہ پیدا کرنے والا کہا جا رہا ہے اس طرح کی باتیں بھی اکبردین اویسی نے ایک بیان میں کہی ہیں ہم وہی ہیں جنہوں نے اس ملک کو چار منار بھی دیا ہے ہم وہی ہیں اس ملک کو سجائے ہیں سوارے ہیں ہم گھسپیٹی نہیں ہیں ہم اس ملک کے باشنے ہیں یہ ملک ہمارا تھا ہمارا ہے ہمارا لے گا کوئی پیدا نہیں ہوا ہم کا نکالنے والا اور بڑی کبر آپ تک پہنچاتے رکھیں گے اویسی نے پردھان منٹری نریندر موڈی کی تلنا ہٹلر سے کر دی کہ ان کا بھاشن ایسا لگ رہا کہ کہ پی ایم نہیں ہٹلر بور رہا کہ جن سنکھیا نیانترن قانون کے مسئلے پر بھی بات کوئی اویسی پر اب گراج سنگھ نے پلٹ بار کیا کہ اویسی بندھوچ چناف میں گھوچنا کریں جن سنکھیا نیانترن قانون کے ساتھ بھارت کے وزیر آزم 133 کو جنتا کے وزیر آزم جو کہتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس مرکل کا بھاشن نریندر موڈی کا ایسا نظر آ رہا تھا کہ ہٹلر بول رہا ہے بھارت کا وزیر آزم نہیں بول رہا ہے اور آپ کو یاد دلارہا ہوں میں نے پارلیمنٹ میں فیبرری میں جو پارلیمنٹ کا سیشن ہوا تھا میری تخریر کو اٹھا کر دیکھ رہا میں نے اپنی تخریر میں کہا تھا کہ آج بھارت کا مسلمان 1930 کے یہودیوں کی طرح جرمنی میں جو یہودی تھے اپنے آپ کو سمجھتا اور یہودیوں میں جب ہٹلر نے یہودیوں کو گیس کے چمبر میں ڈال کر مار دیا ایسے ہی نہیں ڈالا پہلے ہٹلر نے تخریر کرنا شروع کر دیئے یہودیوں کے خلاف یہی طرح اس طرح تخریر کر رہے ہیں نرندر موڈی نرندر موڈی آپ بدان منتری ہیں اس ڈیش کے بدان منتری آپ کو زیف نہیں دیتا کہ آپ بھارت کے اتنی بڑی آبادی کے تعلق سے اس طرح کی بکواس کریں کس کی دولت لیوٹی ہمارے بتاؤ میرے بھائی حقیقت بتا رہا ہوں تم کو بھارت کے مسلمانوں کی سنو جس کانگریزی میں ایک لفظ ہے انٹر جنریشنل موڈیٹی کہتے ہیں اگر میرا دادا سو روپیے کمہ رہا تھا تو اس کا پوتا ایک سو دس روپیے کمانا چاہیے ہمارے ہندو بھائیوں کے پوتے اپنے دادا سے بڑھ کر کمہ رہے ہیں یادواؤں کے بیٹا بیٹی اپنے دادا سے بڑھ کر کمہ رہے ہیں کھاکروں کے راج پوتوں کے بومیہار کے آدیواثیوں کے ہر سماج کے سکھوں کے عیسائیوں کے پوتے اپنے دادا سے بڑھ کر کمہ رہے ہیں اگر کوئی اپنے دادا سے کم پیسے کمہ رہے ہیں تو مسلمان ہے وہ تو ویسی کے خلاف بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے مادوی لتا تال ٹھوک رہی گیا اور پردھان منتری کے بیان کو لے کر مادوی لتا نے آخر کیا کچھ کہا چلیے وہ بھی آپ کو سنوا دیتے ہیں نصد ادن ویسی نے بھی ایک سوال اٹھایا کہ پرائم منسٹر موڈی کال مسلم انفلیٹیٹرز and also since 2002 till date that modi has only been using and fearing muslims for getting votes modi's guarantee is only to get votes achat modi guarantee is only for votes کٹو کٹو بیف کس کے لیے وٹس کے لیے جو تیر ہم کسی مجد پہ چلائی نیے تو وہ کیا ہے وہ وٹس کے لیے انہوں کیا سانیاز لے لیے فکیر بن گے انہوں غلط بات مول کر ووٹس نہیں مانگ رہے ہمارے modi بھائی کم سے کم یوج نہ نکالے پورا دیش میں اچھا تو کسی سیلینڈر پہ لکھا کیا modi بھائی نے ہے یا ہندو سیلینڈر ہے یا مسلمان سیلینڈر ہے کسی مودرالون پہ لکھے کیا اوپر یا کس کے ہے کسی روڈ پہ ساولمبان بھارت کے اندر جو روڈ کے اوپر وینڈارز سٹریٹ وینڈارز کے لیے اتنے سارے پیسے گئے ہیں بتائیے کس کے لیے گئے ہیں اور جب سکولرشپ ملے گئے ہیں کسی کو پتا ہے سٹارٹیسٹکس کے بارے میں سب سے زیادہ ان کے دس زالوں کی ان کی سرکار کے اندر مسلمان لڑکیوں کے پڑھائی کا سنکھیا بڑھ گیا پرسنٹیج سات پرسنٹ سے ارے یہ مجب کے نام لے کر جو ووٹ مانگنے والے لوگ ہیں نا وہ لوگ اپنے اس اس پرکار کے دویش کے بھاشن کھتم نہیں کریں گے اب پرجا ان کو کھتم کرنا پڑے گا پرجا کو جاگرد ہو جانا پڑے گا کہ جب تک ایسے بیج جو وش بیج ہیں یہ لوگ یہ اتنے بڑے وش بیج ہیں جو مسلمان بدلنا چاہ رہے جیسے کاشی میں دیکھیں آپ دیکھیں موسلمان بھائی اتنا پرشنسہ کرتے ہیں موڈی بھائی کا جلتے ہیں یہ لوگ یہ پرشنسہ سے اور گلت گلت بات کرتے ہیں لوگ اور وہیں دوسری طرف گرراج سنگھ کی طرف سے اویسی بندوں کو لے خر بڑا بیان دیا کیا ہے بڑی خبر آپ کو بتا دیں جہاں پہ جلتا ہوں کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اویسی بندوں اعلان کریں کہ چوناؤ کے بعد جو ہے جنسنکھیا نینتر لانے کا اعلان جو ہے وہ اویسی بندوں کریں چوناؤ میں یہ گھوشنا کریں اسد دین اویسی اور ان کے بھائی اکبردین اویسی اویسی بندوں پر گراج سنگھ کی طرف سے یہ پلٹ بار جو ہے وہ کیا گیا ہے تو یہ بڑی خبر آپ کو بتا دیں اویسی برادرز اور سارے لوگوں کو میں چوناؤتی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس چوناؤ میں گھوشنا کریں کہ جنسنکھیا نینترن کانون ہم لائیں گے تو میں سمجھ لوں کوئی ادھیک بچے پیدا کرنے والے لوگ سمو کو سمرتن نہیں کرتے تو لگاتار پرتکریاں یہ آ رہی ہیں لیکن آپ کو یہ بتائیں کہ سب سے پہلے بانسوارہ اور پھر علیگر میر پردھانمتری نریندر موڈی کا ایک بیان نہ صرف کانگریس بلکی پورا وپکش اس پر بھاری پڑتا ہو نظر آتا ہے پی ایم نے کانگریس کے مینیفیسٹوں پر اٹیک کرتی ہوئے کہا کہ ان کی نظر لوگوں کی سمپتی پر ہے اور کانگریس کی سرکار آئی تو محلاؤں کا منگل سوتر تکشین لے گی اور اب دیش کی آدھی آبادی بھی ایم کے ساتھ کھڑی نظر آ رہی ہے کیسے اس پورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں راہول گاڈھی نے کیا مہیرہ کو کما کے دی ہے انہیں بولنا ہی نہیں آتا ہے